اللہو 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 اللہ پاک اپنے انبیاء کو اتنا زلیل اور رسوہ نہیں کرتے اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں یوسف علیہ السلام کا جیل جانا جو ہے یاد رکھو یہ کوئی بطور سزا تو تھا ہی نہیں تمہیں کیوں گدہ پہ بھی بیٹھنا پڑ گیا ہے مور بھی کوئی کسی نے بٹھایا ہوگا قدر اس نے اپنا غصہ یوسف علیہ السلام پہ نکال دیا بھئی یوسف علیہ السلام کے بارے میں عزیز مصر بھی جانتا تھا کہ وہ بے گناہ ہے یوسف آرز انہا آپ چھوڑیں اس کا بینی سے کہا کہ وستقفیل تم اپنے گناہ کی توبہ کرو اس کا تو گناہ ہی نہیں ہے پھر جب عورتوں نے مکر چلایا تو اب یوسف علیہ السلام گھبرا گیا ہے کہ پہلے تو ایک تھی اب تو کئی میرے پیشے پڑ گئی ہیں تو انہوں نے خود دعا مانگی تھی کہ رب السجن و حبو علیہ و امبا یدون نیلے کہ یا اللہ ان کے مکر سے تو مجھے جیل بھیجے ہوئے تھے تو یہ تو ان کی اپنی دعا تھی اور دوسرا یہ ہے کہ حضید مصر نے اور اس کی بیوی نے بھی یہی مشورہ کیا کہ بات پھیلتی جا رہی ہے پھیلتی بہتے رہے کہ ہم یوسف کو جیل میں بھیجنے ہیں وہ تو جانتے تھے کہ یوسف بے گناہ ہے پھر یوسف علیہ السلام جیل میں بھی گئے تو اتنی شان سے رہے کہ جیل اور سارا عملہ جو تھا ہے وہ آپ کا غلام بن گیا وہی دو آدمیوں نے آپ سے خواب کی تعبیریں موچھی تو یہ تو ان کی اپنی ایک مانگی اس لیے جب بہت عرصہ گزر گیا رہائی نہ ملی تو حضر یوسف علیہ السلام نے تحجت کے وقت اللہ سے ترغاد کیا اللہ اب تو بہت مدد ہو گئی ہے میں جیل کی زندگی سے تک آ گیا ہوں اللہ نے جمریل بیجا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دو کہ جیل تو تم نے مانگی تھی کہ ان کے مقر سے بچاؤ مجھے جیل جانا پسند ہے اس کہہ دیتے ان کے مقر سے بھی بچاؤ جیل سے بھی بچاؤ ان دونوں سے بچا دیتے اس لیے ایسی باتیں کرنا جو پیغمبر کے شان کے خلاف ہوں آدمی کافر ہو جائے اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جیسے مشہور طور پر مولوی کہہ دیتے ہیں کہ حضرت ایوب کے بدل میں کیڑے پڑ گئے تھے سر سے پاؤں تک اور زبان پہ بھی وہ کیڑے پڑ گئے تو انہوں نے رو کے کہا کہ اللہ تیرا نام لے لیتا تھا اب زبان پہ بھی کیڑے آگئے نام بھی میں نہیں لے سکتا تو اب اللہ نے حکم دیا کہ پاؤں بات یہ بھی غلط بات ہے کیڑے پڑھنا کوئی اچھی بات ہے جب قرآن نے نہیں کہا تم نے کہاں سے کیڑے پکڑ لیے ہیں قرآن نے کہا دے انیم السنی الظر مجھے تقلیف پہنچی ہے رب انیم السنی الشیطان ابنسبی موازات کوئی آپ کو تقلیف ہوئی لیکن یہ کہنا کہ وہ کیڑے پڑ گئے تھے غلط بات اسی لئے اور امان نے لکھائے کہ حضر یاکوب کو بھی اندھا نہ کہو اندھا کہنا آئے بھائے اور اللہ نے بھی ان کو اندھا نہیں کہا فرمائے روتے روتے آنکھیں سپید ہو گئی یعنی نور کم ہو گئی تم ایسی باتیں کہتے ہیں انہی اللہ ہے آج کل کیا کریں جی ہراتیز بن گیا مولوی جیسے گلے میں کپڑا ڈال لیا بالشال بڑھا لیے مولوی بن گیا اچھا ہے حسین کہ قائدہ بھی نہ پڑھا